الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے شیڈیول جاری کرے آئین کے مطابق نوے روز میں انتخابات کرائے جائیں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کا مطالبہ کراچی میں صافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کٹ پتلیاں برانے کے تجربے مزید نہیں چل سکتے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیے جائیں عوام پیپلز پارٹی مسلم لینک نون یا تحریک انصاف میں سے جس کو بھی منتخب کریں ان سے خبول کرنا چاہیے کچھ سیاستدان مشکل وقت گزار رہے ہیں ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ان کے سیاستدان بننے کی ٹریننگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مقالف نہیں ہمارا مقابلہ مہنگائی بے روزگاری اور غربت ہے پیپلز پارٹی نیپ سے نہیں درتی ماضی میں بھی نہیں دری موسیقی پی ڈی ایم حکومت کا آڈیو لیگس انکواری کمیشن کے سننے والے ججز پر اعتراض عدلیہ پر حملہ قرار درخواست کا مقصد چیف جسس آف پاکستان کو بینچ سے الگ کرنا تھا درخواست بینچ رکن کو حراسہ کرنے کے لیے دائر کی گئی کہ سننے والے تین ججز پر سابق پی ڈی ایم حکومت کا اعتراض مسترد سپریم کورٹ نے درخواست خارج کر دی تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی وفاقی اور صوبائی بزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے حلاف بیان بازی کی اشتیال انگیز بیانات دیئے وفاقی حکومت بہتان تراشیوں پر خاموش تمہشائی بنی رہی چار اپریل کا فیصلہ چیلنج کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن کی نظرستانی اپیل کے پیچھے چھپی سپریم کورٹ نے انتہائی تحمل اور صبر سے برداشت کیا متفارق درخواست عدلیہ پر حملہ ہے مسترد کی جاتی ہے سابق حکومت نے چیف جیسس عمر اطاب اندیال جیسس ایجاز الائسن جیسس مونی بختر پر اعتراض کرتے ہوئے ان کی بین سے الہدگی کے لیے متفارق درخواست دائر کی تھی مبینہ آڈیوز میں پرویز الہی اور شیف جیسس کی خوشتامن کی مبینہ آڈیوز شامل تھی سپریم کورٹ نے چھ جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ تین ماہ بعد سنایا ہے عدالت نے جیسس قاضی فائز عیسیٰ کی سہبراہی میں آڈیو لیکس کمیشن کو بھی کام سے روک رکھا ہے پندرہ مئی کو وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست ہملا تھا پنجاب اسمبلی میں چودہ مئی کو اتخابات کے عدالتی فیصلے پر رکاوچ کے لیے جارہانہ مظاہرہ کیا گیا سپریم کورٹ نے تفسیری فیصلے میں کہا کہ حکومتی مشینری نے مظاہرین کے حجوم کو داخلے اور جلسے کے لیے سہولت فراہم کی جارہانہ مظاہرے میں عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو سنگین نویت کی دھمکیاں دی گئیں مظاہرے کا مقصد عدالت اور ججز پر دباؤ ڈالنا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ نہ کرے یا حق میں فیصلہ دیں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے عدالتی فیصلوں پر عمل درامت میں عدم تابون پر تحمل کیا عدالتی فیصلے نہ ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تعدی بھی کارروائی نہیں کی پندرہ مئی کے وہ عدالت الیکشن کمیشن کی چار اپریل کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل پر سمات کر رہی تھی چار اپریل کو سپریم کورٹ نے پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا بجلی اور مہنگی نیپرا نے یونٹ پر ایک روپے چھالیس پیسے بڑھا دیئے نیا اضافہ جولائی کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نوٹفیکیشن جاری اضافے کا اطلاق ستمبر کے بل میں ہوگا ڈالر چینی خاد اور پیٹرولیو مصنوعات کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے حکومت کا افدام سمگلرز کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے لیے ایف آئے کو اختیارات دے دیئے ایف آئے تمام ایکزٹ اور انٹری پوائنٹس پر ڈالر دیگر غیر ملکی کرنسی پر کارروائی کر سکے گا ایف آئے ذرائع کے مطابق ٹریک ڈاؤن کے لیے تین ٹیمز تشکیل دے دی گئیں پشاور مردان سوابی سواد حوالہ ہنڈی اور ڈالر سمگلنگ کے لیے اہم علاقے قرار ملزمان کے خلاف فورن ریگوریزیشن ایکس کے تحت مخدمات درج کیے جائیں گے پشاور کے چونک یادگار میں گزشتہ روز سیل کرنسی مارکٹ بدستور سیل حوالہ ہنڈی اور ڈالر کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ملزمان گرفتار غیر ملکی کرنسی برامت نوشیرہ میں بھی کارروائی دو ملزمان گرفتار ایک کرون روپے سے زائد راہم برامت انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے نناندھے پیسے سستہ ہو کر تین سو دو روپے پچاندھے پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے کمی کے بعد تین سو چار روپے کا ہو گیا سونے کی فیتولہ قیمت چار ہزار روپے کمی کے ساتھ دو لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی ہنڈٹ انڈیکس میں مصبت روچھان دو سو ساٹھ پوائنٹس کا اضافہ کاروبار چھالیس ہزار اٹھارہ پوائنٹس پر بند بجلی کمپنیز بھی بجلی چوڑی روکنے کے لیے متحرک ہو گئی لیسکو ریجن میں ساڑھے تین سو سے زائد افسران کے تبادلے فیصل آباد میں فیسکو کے تین سو ملازمین کا ٹرانسپر کر دیا گیا اکام کا کہنا ہے کہ تبادلوں کا مقصد بجلی چوروں کے خلاف مبینہ پشت بنائی ختم کرنا ہے گجرہ والا ریجن میں گیپکو کے ایک سو چاریس افسران تبدیل مزفرگڑ میں میپکو کا سابق ایم پی اے پر بجلی چوری کا الزام بجلی کا میٹر بوگز نکلا ایم پی اے کا واقف ہے کہ ان کا گھر سولہ پینا پر ہے دیرے پر بجلی کے چاہ میٹرز لگے ہیں سرگودہ میں ایف آئے نے پانچ ہزار نشوت لیتے ہوئے وابدہ کا آفیسر پکڑ لیا خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں بجلی چوری پر کریک ڈاؤن دو سو ستر کنڈے پکڑے گئے متعدد افراد گرفتار جرمانہ آئیت سوئی نوڈن نے بھی گیس چوروں کے خلاف کمر کس لی جی ایم سوئی نوڈن کا کہنا ہے کہ پانچ سو دو غیر قانونی کنیکشن پکڑ لیے گئے ہیں گیارہ مقدمات درش کیے گئے گیس چوری میں ملوث دو ملزمان بھی گرفتار سابق وزیراعظم میاں شہباز شریف کا کینسر ٹیسٹ کلیئر مرض لوٹ کر نہیں آیا لنڈن میں طبی مہینے کے بعد کینسر سپیشلسٹ کی تصدیق ریڈ کی ہڈی کا سکین آئندہ ہفتے حال سٹریٹ کی کلینک میں ہوگا شہباز شریف کو سال دو ہزار میں خطرناک کینسر کی تشخیص ہوئی تھی شہباز شریف دیگر ٹیسٹ کرا کے تقریباً دس روز بعد وطن واپس آئیں گے لنڈن میں حسن نواز کے دفتر میں نواز شریف اور شہباز شریف کی مراقعات میڈیا سے گفتوں میں شہباز شریف کا ایشیا کپ پر اظہار خیال کہا اللہ ہماری ٹیم کو کامیابی دے ٹیم کی بولنگ اور بیٹنگ بھی اچھی ہے پاکستان کو کامیاب کریں انشاءاللہ اور یقینا ہماری ٹیم بہت ایک اچھا ٹیم ہے بولنگ بھی ہے نگران وزیر اعظم انبار الحق کاکر کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی اپکس کمیٹی کا اجلاس وزراء اعلیٰ وفاقی وزراء آرمی چیف جنرل آسمونیر اور دیگر حکام شریف اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق امور پر غور ایس آئی ایف سی حکام تاجروں سمیت دیگر سیکھ ہولڈر سے ملاقاتوں پر آگاہ کریں گے اجلاس میں سرمایہ کاری سمیت اہم امور پر فیصلے متوقع جیڈیشل کامپلیکس توڑ پور کیس میں پی ٹی آئی کے صدر پرویزلائی کا چودہ روس کا جیڈیشل ریمانڈ اڈیالا جیل بھیجنے کا حکم جسمانی ریمانڈ کی استعدام مسترد عدالت میں پرویزلائی نے کہا پنجاب کی کوئی جیل رہ نہیں گئی جہاں انہیں بھیجانا گیا ہو ان کے دل میں سٹینڈز بھی لگے ہوئے ہیں وزیرالا پنجاب ان کے رشتدار ہیں لیکن ان کے سخت خلاف ہیں جیج ابوالحسنان نے کہا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی ڈرو عدالت میں پرویزلائی کی درخواست زمانت بھی دائر فریقین کو گیارہ ستمبر کے لیے نوٹس جاری ڈاکٹر عارف علوی کی بطور صدر پاکستان پانچ سال پورے مدت آج رات بارہ بجے مکمل ہو جائے گی نئی اسمبلی منتخب ہونے تک صدر عارف علوی اپنا کام جاری رکھیں گے عارف علوی دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے وورٹ سے منتخب ہوئے شیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر آزم کی ایڈوائز پر اسمبلی توڑنے اور جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پھیجنے پر سیاسی اور قانونی حلقوں کی جانب سے کڑی تنقید تا سامنا رہا گزشتہ ماہ افیشل سیکرٹ ایک اور ملٹری ایک پر دسخت نہ کرنے کے بیان پر بھی پینٹورہ باکس کھلا صدر علوی نے متنازع بلز آرمی ایک ترمیمی بل اور افیشل سیکرٹ ایک ترمیمی بل کے قانون بن جانے پر اس کی ذمہ داری اپنے سٹاف پر آئید کی صدر کی آئینی مدت پوری ہوئی وہ اپنی آئینی ذمہ داری لبھانے میں ناکام رہے پیپل سپارٹی کے سینیٹر عزر عبانی کا بیان کہا صدر نے ذہن کا استعمال کیے بغیر آئین کے برخلاف آرڈیننز جاری کیے آئین کے خلاف الیکشن کمیشن کے دو ممبران کا تقرر کیا بغیر سوچے سمجھے دو ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا سپریم کورٹ نے جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کال آدم قرار دیا صدر نے دو بلز پر نہ دستخط کیے نہ انہیں اعتراض لگا کر باپس کیا اور اس کا ذمہ دار اپنے عملے کو ٹھرائیا صدر نے بدنیتی پر آئین کی غلط تشریح کی اور الیکشن تاریخ کا اعلان کیا صدر مملکت نے کئی بار آئین کی خلاف ورزی کی فیوری میں عام انتخابات پر کوئی گھبراہت نہیں نون لی کے راہمارانہ سناولہ کا بیان کہا نواز شریف الیکشن مہین میں پارٹی کو لیڈ کریں گے جب ملک پارٹی کو ضرورت تھی نواز شریف بیٹی کا ہاتھ تھام کر مخالف طور حکومت میں واپس آئے جو سلوک نواز شریف کے ساتھ کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے گورنہ سیند کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ آر بی چیف کی ذرا سی توجہ سے ڈالر بیس بائکس روپے کم ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں ڈالر دو سو نوے سے دو سو پچانوے روپے تک آ جائے گا آر بی چیف کی ملاقاتوں سے تاجروں کا اعتماد بحال ہوا ہے آنے والے دنوں میں ڈریکٹ انویسمنٹ آنے والی ہے معیشت مستحکم ہو جائے گی چینی سستی آٹھا مہنگا لاہور میں فلاہ ملز مالکان نے آٹھا مزید مہنگا کر دیا دس کلو آٹھے کا تھیلہ بیس روپے کے اضافے کے بعد چودہ سو بیس روپے کا ہو گیا چکی آٹھے کی فی کلو قیمت ایک سو ستر سے بڑھا کر ایک سو اسی روپے فی کلو کر دی گئی فلاہ ملز کا کہنا ہے کہ اوپن مارکٹ میں گندم مہنگی ہونے کی وجہ سے آٹھے کی قیمت بڑھ رہی ہے پنجاب میں چینی کے ڈیلرز کے خلاف ایف آئے نے کارروائی کا آغاز کر دیا پنجاب حکومت نے چینی سکینڈل میں ملوث لاہور خشاب سرگودھا اور دیگر علاقوں کے تیرہ ڈیلرز کے نام ایف آئے کو دے دیئے مہک میں خوراک کے ذرائع کے مطابق چینی سکینڈل میں ملوث ڈیلرز روپوش ہیں مختلف شہروں میں چینی کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری کوئٹہ میں ایک کلو چینی دو سو بیس روپے سے کم ہو کر ایک سو نوے روپے کی ہو گئی پشاوہ میں چینی کی ہونس سیل قیمت میں تین روپے کمی چینی ایک سو بہتر روپے فی کلو ہو گئی لاہور میں زلہ انتظامیہ چینی کی قیمت کم کرانے میں ناکام جنوبی پنجاب کی چینی ملس کا ہونس سیل ریٹ ایک سو پچپن روپے کلو پر آ گیا لیکن اوپن مارکٹ میں قیمت ایک سو نوے روپے سے کم نہ ہو سکی سپریم کورٹ نے پنجاب کے ایڈوکیٹ جینرل اور آئی جی سے سانہ جڑا والا کی ریپورٹ دو ہفتوں میں طلب کر لی محکمہ داخلہ پنجاب سے سانہ جڑا والا کے بعد اٹھائے گئے اقدامات پر ریپورٹ طلب سانہ جڑا والا اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق اس کی سماعت کے دوران درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ عدالت عظمہ کے حکم کے باوجود مسیحیوں کو عیسائی لکھا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے کوئٹا دھما کا کیس میں حکم دیا تھا کہ مسیحیوں کو عیسائی نہیں لکھا جائے گا بابا گرو نانک ویل فیر سوسائیٹی کی درخواست پر آئی جی خیبر پختونخواہ سے سکھوں کی ٹارگٹ کرنگ کی ریپورٹ طلب جیسٹس ایجازال احسن نے کہا کہ ٹارگٹ کرنگ کی وجہ سے سکھ برادری کے لوگ پاکستان چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو رہے ہیں چھترال کی صورتحال قابو میں ہے چھترال کے عوام اور پاک فوج کسی بھی دہشتگرد کو چھترال میں برداشت نہیں کریں گے ڈیپیٹی کمیشنر چھترال محمد علی خان اور ڈی پی او اکرم اللہ خان کا بیان کہا کہ سکھ تمام سکول یونیورسٹیز اسپتال اور بازار کھولے ہیں زندگی معمول کی مطابق ہے ڈیپیٹی کمیشنر نے کہا کہ 6 ستمبر کے 105 بجے پاک افغان بارڈر پر ایف سی کی چیک پوست پر حملہ کیا گیا جن کا پاک فوج نے مو توڑ جواب دیا دہشتگردوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا جس میں ان کا خاصا جانی نقصان ہوا پاکستان کا افغانستان میں دستیاب جدید ہتیاروں پر ازدار تشویش ترجمان دفتری خارجہ نے کہا افغانستان میں جدید ہتیار دہشتگردوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں جن سے سیکیورٹی داروں پر حملے کیے جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد امن کی سرحد ہونی شاہیے اگر پاکستان کی طرف سے سرحد بند کی گئی تو اس کی وجہ سیکیورٹی کی سنگین صورتحال ہے ہم افغان حکومت سے اس سے متعلق مذاکرات کر رہے ہیں چترال کی صورتحال پر افغان حکام کو تشویش سے آگا کر دیا ہے پاکستانی ٹاؤن میں کنڈا سسٹم کے کارندوں کی فائرنگ سے جماعت اسلامی کی کانسلر قتل کانسلر حبیبولا کو سپورد خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں امیر جماعت اسلامی کراچی کی شرکت پولیس کی مطابق مقتول حبیبولا نے بجلی کے تاروں میں کنڈا لگانے سے روکا تھا فائرنگ کرنے والا گروپ چوری کی بجلی کے بدلے رکم وصول کرتا ہے حافظ نعیم کا پیپلز پارٹی پر کنڈا مافیا کی سرپرستی کا الزام کہا ہر تالیس گھنٹوں میں ملزمہ نہ پکڑے گئے تو احتجاج کریں گے پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے الزامات مسترد کر دیے جیو نیو سے گفتگو میں سٹینٹر وقار مہدی نے کنڈا سسٹم کا سرپرست کے الیکٹرک کو قرار دے دیا کہا کہ واقعہ افسوسناک ہے جماعت اسلامی کو الزامات سے گریز کرنا چاہیے بیسٹ کی جنگ میں پاکستان نیوی کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام یوم بحریہ پر اپنے پیغام میں نیول چیف ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی نے کہا کہ آپریشن سومنات میں پاک بحریہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملائیا عبدوز غازی کی دھاک نے بھارتی بحریہ کی جوابی کا روائیاں روکنے میں اہم کردار ادا کیا نیوی کے کارناموں پر دستویزی فلم کا پرومو جاری فلم زرب انیس سو پیسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے دوران آپریشن کی جنگی روداد ہے پاکستان سمیں دنیا بھر میں آج خاندگی کا دن اس سال کی ٹھیم ہے پوراں معاشروں کی بنیاد رکھنے کے لیے خاندگی کو فروغ دینا کراچی میں خاندگی کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انکار ماہرین تاریم اور دیگر شخصیات کی شرکت کوئٹا میں ہونے والے سیمینار میں سپیکر بلوچستان اسمبلی نگران صوبائی وزیر داخلہ کی شرکت سیکرٹری خاندگی نے کہا کہ بلوچستان میں خاندگی کی شرحہ چھالیس فیصد ہے جسے چونسٹھ فیصد تک لے جانے کا منصوبہ ہے 38 فیصد پاکستانیوں کو خوابوں کے سچا ہونے پر یقین نمائی حقیقت قرار دیا 49 فیصد کا اعتراض کہا خوابوں کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں خواب صرف خواب ہوتے ہیں گیلپ پاکستان نے نیا سعوے جاری کر دیا جی ٹوینٹی سہبرہی اشلاس کل سے دیلی میں ہوگا سہبرہان قیامت کا سلسلہ جاری اشلاس کے موقع پر سعودی ولی حید محمد بن سلمان اور بھارتی وزیراعظم موڈی سمائکاری فورم کی میزبانی کریں گے سعودی عرب کے امریکہ بھارت اور یو اے ای کے رانماوں کے ساتھ ایک انفرسٹرکچر ڈیل کا بھی امکان ہے جس کے تحت خلیجی اور عرب ممالک ریلوے اور بندرگاہوں کے ذریعے بھارت سے جڑ سکیں گے دیلی میں اشلاس ایک ابدال تیبتی کمیونٹی کا احتجاج بھارتی وزیراعظم کی سہبرہان کی اشائیے میں کھانا سونے اور چاندی کے بردوں میں پیش کرنے پر کڑی تنکیت سویدش یونیورسٹی کے ریسرچ پروفیسر نے کہا کہ موڈی بھول رہے ہیں کہ بھارت کا گلوبل ہنگر انڈیکس میں ایک سو اکیس ممالک میں ایک سو ساتھوہ نمبر ہے جو پاکستان بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی بدتر ہے بھارت کے چاند پر جانے کے بعد جاپان نے بھی چاند میشن مون سنائپ لانچ کر دیا خلائی مرکز سے ایش ٹو اے راکٹ کی روانگی کا منظر براہ راز دکھایا گیا جاپانی چاند گاڑی کے اگلے سال کے شروع میں چاند کی سطح پر لینڈنگ کا امکان ہے اس سے پہلے امریکہ روس چین اور بھارت اپنی رووٹک گاڑیاں چاند پر اتار چکے ہیں